اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو آج ہم بات کریں گے تارشن کے اوپر اور تارشن ہوتی کیا چیز ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیفرنشل جمیٹری کا ایمپورنٹ ٹاپک ہے تارشن اور یہ کیا اس کے ایمپورنٹ نے تین کی پوائنٹس یہاں پہ میں آپ کو اس کے بتا دیتا ہوں فردر ہم اس کو ڈیرائیو اور تمام چیزیں جو ہیں نیکس لیکچرز سیریز کو آپ ترتیب سے دیکھیں چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ضرور دوسروں کو ریکارڈ کیا کریں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں میرے تو ضرور ریکارڈ کریں سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ سے کوئی چیز سیکھتا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ ضرور سیکھیں گے اور آپ کی ریسپیکٹ کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو دیکھ کے اگر آپ اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں کہ یہ ریسپیکٹ کے قابل ہے اور ایک وہ ہے جو آج اس کو آپ جانتے بھی نہیں لیکن وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو ضرور اس کو ریسپیکٹ دینی چاہیے کیونکہ بڑے انسان کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ریسپیکٹ دیتا ہے اس بیس کے اوپر نہیں کہ ان کو ریسپیکٹ دے کے تو ان سے کوئی ایوارڈ لینا چاہتا ہے اس لیے دیتا ہے کیونکہ ہمارے لیے دوسروں کی ریسپیکٹ کرنا لازم ہے تو سٹوڈنٹ ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں یہاں پہ تارشن کے بارے میں تو تارشن کے تین پوائنٹس میں سے تارشن آفہ کارو اب دیکھیں کسی کارو کا جو تارشن ہوتا ہے ایٹ اینی پوائنٹ کسی پوائنٹ کے اوپر is the arc rate of rotation of the binormal arc rate of rotation of the binormal and it is denoted by ta تو اب آپ سے کوئی بوچھے کہ کیا فرق ہوتا ہے تارشن اور کڑویچر میں اور یہ جو لائن لکھی ہے اس کے میننگ کیا ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ the torsion آفہ کارو تو میں اس کو پھر پڑھوں اگر the کڑویچر آفہ کارو اب دیکھیں دونوں یہاں پہ لافظ آ جائیں گے at any point تو یہاں پہ دونوں میں at any point آئے تھا in the arc rate دونوں میں arc rate آئے گا آف rotation دونوں میں آف binormal اگر اس binormal کی جگہ تیجنٹ آ جائے تو وہ بن جاتا ہے کڑویچر اور اگر یہاں پہ binormal آ جائے تو وہ بن جاتا ہے تارشن تو اب آپ نے کیا سیکھا کہ اگر دیکھیں میں آپ کو یہاں سے یہ بتاؤں کہ یہ کارو ہے کارو کے اوپر پڑھا ہوا یہ جو تیجنٹ ہے یہ کارو کے اوپر پڑھا ہوا جو تیجنٹ ہے یہ تیجنٹ وقت کے ساتھ کتنا بدر رہا ہے جب یہاں پہنچے گا تو اس نے کتنا angle change کیا ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ draw کر کے دکھایا ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ ہے اس کے اوپر تیجنٹ یہ ہے اب دھونوں کے درمیان جو angle بن رہا ہے یہاں پہ وہ ہے delta theta تو اگر تیجنٹ کا جو angle change ہوتا ہے اس کو جب ہم arc rate کے ساتھ compare کر کے دیکھتے ہیں arc rate کہتے ہیں change in arc length اگر ایسا ہم کر کے دیکھیں کہ وہ angle جو تیجنٹ کی وجہ سے بنے اس کو اس کے ساتھ relate کر کے دیتے ہیں تو وہ بنتا ہے curvature لیکن اگر وہ والا angle جو binormal کی change ہونے کی وجہ سے اصل میں binormal بھی change ہوتا ہے جب تیجنٹ بنتا ہے تو تیجنٹ کے اوپر جو binormal ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے تو جتنا binormal بدلتا ہے arc length کے حساب سے اس کو تارشن کہہ دیں تو پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ دونوں آپ اسے match کر رہے ہوتے ہیں card feature اور تارشن but card feature جو ہوتا ہے وہ arc rate of change of arc rate of change of تیجنٹ کو کہتے ہیں اور یہ arc rate of change of binormal کو کہا جاتا ہے تارشنٹ تو یہاں تک آپ کی یہ بات ہو جانی چاہیے کہ یہاں اس کے کیا physical meaning ہے next one تارشن is regarded as positive اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے positive بھی لے سکتے ہیں negative بھی لے سکتے ہیں when the rotation of the binormal as s increased in the same sense as that of the right hand is secure traveling in the direction of t اس کا مطلب کیا ہوا کہ تارشن جو ہے وہ depend کر رہا ہے negative یا positive ہو سکتا ہے اور یہ اسی بات کے اوپر depend کرتا ہے کہ جیسے کہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس اگر یہ دو 90 degree پہ دو لائنیں ہیں تو ان دو لائنوں کے درمیان یہاں پر میں draw کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک لائن یہ ہے اور دوسری لائن یہ ہے تو یہ اگر tangent ہے یہ normal ہے تو by normal اس کے اوپر یوں ہوگا perpendicular ہوگا تو اب آپ کو پتہ ہے اگر آپ کیا کروگے دیکھیں میں اس کو ایسے بناتا ہوں تاکہ یہ صحیح آپ کو سمجھ آئے یہ t ہے اور یہ n ہے اگر آپ ادھر سے ادھر جاؤگے تو اب آپ یہاں سے جب ادھر جاؤگے تو ایسے right and rule سے دیکھوگے تو یوں اگوٹھا اوپر کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس binormal ادھر ہے لیکن اگر میں الٹا اس کو دیکھوں تو میرا انگوٹھا نیچے کی طرف ہے اس کا مرا binormal نیچے ہے تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا binormal کے اوپر depend کرتا ہے وہ negative یا positive ہے تو اسی کے ساتھ سے torsion بھی depend کر رہا ہوتا ہے اس کی جو derivation یا complete جو situation ہے وہ چونکہ ہماری نیکس ویڈیوز میں چلے گی یہاں پہ ہم ان کے just physical sense سے دیکھ رہے ہیں torsion can equivalently be defined as arc rate of rotation of the oscillating plane تو اب یہاں پہ ایک اور interesting بات دیکھیں پہلے ہم نے کہا کہ torsion جو ہوتا ہے وہ جو binormal ایک لائن کو کہتے ہیں وہ binormal والی لائن کتنی بدر رہی ہے arc length کے ساتھ ساتھ لیکن اگر آپ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ تیک راسن تیک راسن مطلب جتنا oscillating plane بدلتا ہے اتنا ہی binormal بدلتا ہے تو binormal جتنا بدلتا ہے اتنا ہی torsion بدلتا ہے تو اس سے ہم نے دونوں نتیجے یہ نکال لیے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ جو یہ ایک plane ہے یہ ایک plane اس plane کا نام oscillating plane یہ جو پورا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس ایک plane ہے اور اس plane کا نام oscillating plane ہے اب مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو تمہارا oscillating plane ہے اس کے اوپر ایک tangent ہے یہ اس کا نام normal ہے اب کوئی کہے کہ oscillating plane بدل رہا ہے جگہ تو جب oscillating plane بدلے گا تو normal بھی بدلے گا تو اس لئے پتہ جلا کہ جو oscillating plane میں change آتا ہے اس کی وجہ سے کس میں change آتا ہے binormal میں تو جو binormal میں change ہوتا ہے اسی کو ہم tarsan کہتے ہیں تو indirectly ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ definition ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ third one ہے تو انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں فردر بات کریں جو کہ fair and certain formula کے تین parts ہیں ایک ہم بہت اچھے س prove دوسرے دو ہم انہیں کو prove کریں پیپر پوائنٹ اویو سی ایمپارٹن بھی ہوتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک اور سبسرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں thank you so much